ہر موسم کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں ہر موسم اپنے ساتھ سیزنل فروٹس اور خوراکے لے کر آتا ہے اور موسم میں گرما کے اگر بات کی جائے تو اس موسم میں پھلوں کی بہار آتی ہے مختلف پھل ہمیں کھانے کو ملتے ہیں اور پھلوں کا بادشاہ عام تو سب کو ہی پسند ہوتا ہے وہ چاہے چھوٹا وہ چاہے بڑا ہو اور اس کے ساتھ ساتھ کون ہوگا جس کو رسیلی اور ذائکے دار آڑو اور فالسا پسند نہ ہو فالسا نام لیتے ہی ہمارے مو میں پانی آ جاتا ہے اور اس کا کھٹا بیٹھا جو مزدار سا ذائکہ ہوتا ہے وہ ہمارے محسوس ہونے لگ جاتا ہے مو میں اور گرم موسم میں اس پھل کی افادیت بھی اتنی ہی زیادہ ہے جتنا اس کا ذائکہ جو ہے وہ مزدار ہے کیونکہ فائبر سے بھرپور یہ پھل گرم موسم میں بھی جسم کو تھندک فرہام کرنے کے ساتھ انٹائی آکسیڈنٹس کے طور پر متعدد امراض سے لڑنے کے لیے ہمارے جسم میں جو ہمارا مدافعاتی نظام ہے اس کو مضبوط کرنے میں مدد دیتا ہے تو موسم گرمہ میں تربوز، ہربوزے، آڑو اور فالسے کا استعمال انسانی صحت کے لیے کتنا ضروری ہے اور خاص طور پر ان پھلوں کے جوسز موسم گرمہ میں کتنا ریلیف ہمیں دیتے ہیں اس پر بات کریں گے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ماہر جزاں ہیں صدرہ ارسلان ہے صدرہ آپ کو خوش آمدید کیتری جاغو اللہور میں کیسی ہیں آپ میں بلکل ٹھیک ہوں، تینکیو آپ کیسی ہیں؟ میں بھی بلکل ٹھیک ٹا صدرہ موسم گرمہ اس وقت اپنے اروج پر ہے اور جو سورج میاں ہے وہ فل آب و تاپ کے ساتھ چمک رہے ہیں اور گرمی برسا رہے ہیں تو ہمیں بتائیے کہ مارکٹوں میں اس وقت پھلوں کی بہار آئی ہوئی ہے مختلف پھل، اس وقت زینت بنے مارکٹوں میں تو بتائیے ان میں کون کون سے ایسے پھل ہیں جو گرمیوں میں بہت اچھی ہیں ہمارے لیے ہماری صحت کے لیے اوکے یہ ایک قدرتی نظام ہے کہ جو سیزنل فروٹ ہوتا ہے وہ اس میں وہ بیسٹ ہوتا ہے اس میں وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں جو اس سیزن کی ساری نیڈز ہماری میٹ کرتی ہیں اس وقت آپ دیکھیں کہ اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ کون سا پھل اچھا ہے سارے فروٹس اچھے ہیں ٹھیک ہے وہ سارے کوئی نہ کوئی ہماری نیڈ اس سپیسیفک میں میں کیٹر کر رہے ہیں ایک چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے سارے فروٹس میں کہ گرمی ہوتی ہے ڈی ہائیڈریشن کے بڑے چانسز ہوتے ہیں تو یہ جتنے بھی فروٹس ابھی آئے ہیں چاہے وہ ملن ہو، واتر ملن ہو امرود ہو گیا، یہ فالسے ہو گئے، آم آ رہا ہے آگے ان سب میں واتر کنٹنٹ بہت اچھا ہوتا ہے مطلب 80-90% ان میں واتر ہوتا ہے اس کے علاوہ جو اہم بات ہے کہ ان میں بہت ایکٹرولائٹس ہمیں ملتے ہیں مطلب گرمیوں میں کیونکہ ہماری سویٹنگ بہت ہوتی ہے تو ہماری باڈی میں نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے جیسے کہ سوڈیم، پوٹیسیم، ماگنیسیم اور اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ کمزوری ہو گئی ڈرپ لگانے چلے گئے تو وہ ان ہی الیکٹرولائٹس کی ہوتی ہے تو اگر آپ اچھے سے سارے فروٹس لے لیں گے تو نیچرلی آپ کو ان میں بہت ہائی پوٹیسیم کنٹنٹ ہوتا ہے سوڈیم سب ہوتا ہے تو آپ کی اچھے سے سارے الیکٹرولائٹس ہو جاتی ہے سویٹنگ کے وجہ سے ہی ڈی ہائیڈرشن کے وجہ سے وہ یہ پھل کھانے سے ہماری پوری ہو جاتی ہے وہ ساری کبر ہو جاتی ہے یہ تو بڑی اچھی بات ہے پھر کہ ہمیں کہیں بار نہیں جانا پڑے گا گھر پہ ہی فروٹس ہیں تو ان کو ہم کھا کے اپنی جو ڈیفیشنسیز ہیں وہ پوری کر سکتے ہیں لیکن مجھے بتائی جسے میں بات کری تھی خربوزیں ہیں تربوز ہیں ہمارے پاس آڈو بھی ہے امرود ہے دوسرا فالسا بھی ہے تو اگر ان کے الگ الگ کر کے ان کے بارے میں پوچھ لیا جائے کہ ان میں کون کون سی چیزیں ہیں یا کون کون سی منرلز وائٹمینز ہمیں مل رہے ہیں اس کے بارے میں پتائی ہے سب سے پہلے فالسے سے شروع کر لیتے ہیں فالسے جس کو ہم بلیک کرنٹ بھی کہتے ہیں بیسکلی یہ ایک پاور فوڈ بھی کہا جاتا ہے اس لیے کیونکہ یہ سب سے زیادہ اس میں انٹی کینسرس ایلمنٹس ہیں ٹیک ہے اس میں ایک ایسے کمپاؤنٹس ہوتے ہیں جن کو جیسے ہم کہتے ہیں انٹی آکسیڈنٹس انتوسائنینز کے نام سے بھی ہوتے ہیں پولی فنولک کمپاؤنٹس ہیں بیسکلی ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ جو باڈی میں ایسی کمپاؤنٹس ہوتے ہیں جو کینسر پروڈیوس کرتے ہیں ان سے یہ فائٹ کرتا ہے اور اسپیشلی جو کینسر پیشنٹس بھی ہوتے ہیں ان کو بھی ہم کہتے ہیں کہ آپ بیریز فالسے ان چیزوں کا زیادہ استعمال کریں تو اس حوالے سے بہت اچھے ہیں اس کے علاوہ they are very rich in vitamin c اور vitamin c آپ کو پتا یہ بھی anti-cancerous ہے skin کے لئے اچھا ہے آپ کی overall body کے لئے بہت اچھا ہے ان میں بی ویٹیمنز بہت ہوتے ہیں اور بی ویٹیمنز ایسی ہیں ویٹیمن بی وان بی ٹو اس نام سے ہوتے ہیں ان کے numbers ہوتے ہیں وہ بیسکلی آپ کی باڈی کی میٹابولزم میں رول کرتے ہیں جو توڑ جوڑ ہو رہی ہوتے ہیں باڈی میں جو کیمیکل ریاکشن چل رہی ہوتے ہیں اس میں ان کا بڑا اہم کردار ہوتا ہے تو ان کی کمی ہوگی آپ کی ایجنگ فیسٹر ہوگی آپ کی باڈی میں ڈیزیز پیدا ہونے کا خطرہ ہوگا جیسے کہ ڈائیبیٹیز آپ کی کولیسٹرول بڑھنے کے چانسز ہوں گے جب یہ ساری وائٹیمنز کی کمی ہوگی تو پورا اوورال نظام کم ہو جائے گا اگر ہم آگے جاتے ہیں گواوا کی طرف امرود جو ہوتا ہے لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ اگر ہمیں ویٹیمن سی لے نہیں ہے تو ہم لیمنیٹ پی لیں یا اورنج لے لیں امرود میں ٹوائس آپ کی ویٹیمنز بھی مل گئے آپ کی ویٹیمنز بھی مل گئیں شگر کنٹرول کیلئے بہت اچھا ہے امرود کی ایک خاصیت ہے کہ وہ انسلین سنسیٹیوٹی بڑھاتا ہے جن لوگوں کی شگر ہائے رہتی ہے کیونکہ انسلین ریزسٹنس پیدا ہوتی ہے تو اس صورتحال میں یہ آپ کی شگر کنٹرول بہتر کرے گا آپ کی ویٹ مینجمنٹ میں ہیلپ کرے گا سٹائیٹی پروائیٹ کرے گا اچھا چاہے ڈائیبیٹکس لے لیں بچوں کے لیے بہت اچھا ہے بہت ایک پاور فوڈ جیسا ہے آگے تھوڑا بڑھتے ہیں تو ہمارے پاس آجاتا ہے ملن یہ جو آپ کا ہوتا ہے خربوزہ بڑا ہائی ہے بی ویٹمین ویٹمین سی اس میں ایک خاصیت یہ ہے کہ خربوزے میں سپیشلی ویٹمین اے جو اس کی پرو ویٹمین فارم ہوتی ہے مطلب کہ اس میں ایک ایسا کمپاؤنڈ ہوتا ہے جو باڈی میں جا کے ویٹمین اے ایکٹیف فارم بن جاتا ہے تو ویٹمین اے کی کہتے ہیں کہ ایف یو ایٹ اناف او فیٹ تو آپ کی ویٹمین اے سٹور اچھے ہو جائیں گے ویٹمین اے کی کیا خاصیت ہے بون ہیلتھ کے لئے ضروری ہے بہت مدافیت کے لئے بہت اہم کردار کرتا ہے بچوں کے لئے سپیشلی ویٹمین اے کی کمی میں ڈائریا ان سب کی آپ کے علامات آنے لگتی ہیں اور آج کل ویسے بھی بہت حیلا ہوئے ہیں جی بلکل اور اس کے علاوہ یہ آپ کو ہائیڈریشن تو دیتا ہے کیالوری اس میں بہت زیادہ نہیں ہوتی لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ ہم فروٹ کھائیں گے بہت زیادہ تو ہم موٹے ہو جائیں گے اگین میں لوگوں کو کہتی ہوں کہ بہتر یہ ہے بجائے جوسیس کی طرف آئیں آپ فریش فروٹ زیادہ لیا کریں کیونکہ جوسیس میں آپ چینی بھی ڈالتے ہیں آپ دو تین پھل استعمال کریں پورا اگر فروٹ کھالیں گے آپ کو فائبر بھی مل جائے گی حاجمہ بھی بہتر ہوگا اور اس کے باقی بینیفیٹس بھی آپ کو بہت ملائیں گے اور ہم جیسے خربوزے کی بات کر رہے ہیں بھی کسی بھی کھانے کے بعد آپ کو بھر کے پانی نہیں پینا چاہیے کیونکہ آپ کی جو ڈائیجشن ہوتی وہ سلو ہو جاتی ہے اور پھر اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کو بدھازمی کی علامات سامنے آتی ہیں خربوزہ کیونکہ اس میں بھی بہت اچھا water content ہے سب سے زیادہ watermelon میں اور اس میں زیادہ تر حیزے کیا آتے ہیں کیونکہ لوگ کیا کرتے ہیں اوپر نیچے کھانے لگ جاتے ہیں کھانا کھایا اس کے بعد watermelon فوراں سے کھا لیا اس کے بعد اس کے بھر بھر کے پانی پی لیا تو وہ پھر جو آپ کی ایک کھانے کا جو نظام اوپر نیچے ہوتا ہے اس کی وجہ سے زیادہ issues آتے ہیں